اور بڑی خبر القاعدہ کے سرگناہ الجواری کی اوڑ سے آ رہی ہے جس میں بتایا جو رہا ہے کہ امریکی ڈرون حملے میں مار گرائیا گیا ہے اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے القاعدہ کے سرگناہ آئیرمن الجواری کو افغانستان میں ہی ڈرون حملے میں مار گرائیا امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئے نے ڈرون سے حملہ کر جواری کو مار گرائیا ہے یہ حملہ افغانستان میں کاؤنٹر چرررزم آپریشن کے تحت کیا گیا امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے رویوار صبح کابول پر حملہ کیا یہ حملہ امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئے نے ڈرون کے ذریعے کیا جس کی چپیٹ میں آ کر القاعدہ سرگناہ الجواری کو مار گرائیا گیا لادن کے مار جوارے کے بعد سہے القاعدہ کی اگوائے الجواری کر رہا تھا سال دوہزار گیارہ میں اسامہ بن لادن کے مار جوارے کے بعد القاعدہ کو تب سے الجواری ہی لیڈ کر رہا تھا اور یہ القاعدہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھلے ہی اوسامہ بن لادن القاعدہ کا سرگناہ رہا ہو لیکن اس کی جو نیو رکھی گئی تھی القاعدہ کی اس کا جو فاؤنڈنگ میمبر آپ کہہ سکتے ہیں وہ الجواری تھا پیشے سے ڈاکٹر ہے ایجپٹ کا یہ ناغرک تھا لیکن یہ ریڈکلائز ہوتا ہے اس کے بعد یہ القاعدہ کی شروعات کرتا ہے حالانکہ اس کی جو باغ دور ہے وہ آگے اوسامہ بن لادن کو دے دیتا ہے لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی ایجنسی سی آئے نے اسے بھی مار گرایا ہے کاؤنٹر ٹیرورزم ایکٹ کے تحت اس کارروائی کو انجام دیا امریکہ کے ادھکاریوں کے مطابق جوہاری کو افغانستان میں سی آئے کے ڈرون سے مار گرایا گیا سال دوہزار ایک میں گیارہ ستمبر کو امریکہ پر ہوئے ہوائی حملوں میں جوہاری نے اہم بھومی کا نبھائی تھی ان حملوں میں امریکہ کے چار ناغرک ویمانوں کو ہائیجیک کر کے انہیں نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاور واشنگٹن کے پاس رکشہ منترالے پینٹاغن اور پینسلوینیا میں ٹکرایا گیا تھا اور ان حملوں میں تین ہزار سے زیادہ لوگ ماری گئے تھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار امریکہ کے اوڑ سے جو الکایدہ کو کمزور کرنے کے لیے آپریشنز چلایا جارہا ہے تو اس میں دوسری سب سے بڑی اس کو جو کامیابی ملی ہے وہ عسام بن لادن کے بعد وہ الجواری کی ملی تھی ایک وقتی وہ ہے جو آتنکی تھا جس نے لیڈ کیا تھا الکایدہ کو اور دوسرا وہ تھا جو فاؤنڈنگ میمبر تھا اور ایسے میں دونوں ہی جب نہیں ہیں ایسے میں دیکھنا ہوا کہ امریکہ کو کتنی اس میں آگے کامیابی ملتی ہے کہ پوری طرح سے اس اورگیجیشن کو ختم کر دیا جائے جو اس وقت بھی ایکٹیو ہے خاص طور پر امریکہ میں اسی بیچ امریکی راشپتی جو بائیڈین نے خود سامنے آ کر دنیا کو بتایا کہ ان کی خوبیہ ایجنسی نے یہ کارورامہ کر دکھایا جو بائیڈین نے کہا کہ بھلے ہی لمبا وقت لگا ہو لیکن اب انصاف ہوا ہے الکایدہ سرکنہ جوہاری کو مار کر آیا گیا میرے گا ماند ازاوری ایمان ازاوری ازاوری ۔ ایمان ازاوری دنیا کے سب سے کھونکھا راتنگ کی سنگٹھن القاعدہ کو الجواری لیڈ کرتا تھا دوہزار گیارہ میں اسامل لادین کے مرنے کے بعد القاعدہ کی کمان جواری کے ہاتھوں میں آگئی تھی تب سے لے کر اب تک وہ القاعدہ کو پوری دنیا میں فیلانے میں جٹا ہوا تھا امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ہوئے حملے میں جواری کی مکھی سازش کرتا کے طور پر بھومی کا سامنے آئی تھی پوری سازش اس کے ہی دماغ کی اوپج تھی جواری لادین کا بہت خاص تھا دوہزار ایک کے بعد جب لادین افغانستان سے بھاگا تو وہ القاعدہ کمانڈرز اور لادین کے بیچ کڑی بنا الجواری ایراک اور پاکستان کے القاعدہ لیڈرز کے ساتھ رشتے بنائے رکھنے کے لیے بھی گہرائی سے جڑا تھا 1993 میں سومالیا میں امریکی سینکوں کی ہتھیا کروانے میں بھی الجواری کا ہی دماغ مانا جاتا ہے اب سات اگز 1998 کو نیروبی کینیا اور تنزانیا میں امریکی دوتا واسوں کے سامنے ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے بھی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ جواری کا ہی بتایا جا رہا ہے 2005 میں لندن میں ہوئے بم دھماکو کے پیچھے بھی جواری کا ہی ہاتھ مانا جاتا ہے 2001 کے بعد امریکہ کی خوفی ایجنسیہ الجواری کے پیچھے لگی ہوئی تھی لیکن الجواری کا کچھ پتا نہیں لگا تھا الجواری ہمیشہ اپنے نیٹوک کے اندھری رہتا تھا اس کے سرکشہ کیرے میں چند لوگ ہی شامل تھے وہ ان کے علاوہ کسی پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا نہ بھروسہ کرتا تھا بار بار لوکیشن چینج کرنے مشکل سے مشکل لوکیشن پر ٹھکانہ بنانے کی وجہ سے الجواری اب تک سب کی نظروں سے بچا رہا بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس نے اپنا زیادہ تر وقت پاکستان افغانستان کی سیماؤں پر گزارا مشکل پہاڑی دروں میں اپنا ٹھکانہ بنا کر وہ امریکہ کی نظروں سے اب تک بچتا رہا کچھ دنوں پہلے کرناٹک میں ہجاب کانٹروورسی ہوئی اس پر جواری کا نو منٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ بھگوا گمچھا اوڑے لوگوں کی نعرے بازی کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والی بھارتی اچھاترہ کی تعریف کر رہا تھا اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو بھڑکانے کی بھی پوری کوشش کی جواری کو مارنے کی خبر خود امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے دی بائیڈن نے کہا کی آتن کا انت ہوا مجھے گیڈن نے دیوستانی مسلمانوں کو بھڑکانے کی for the attacks that murdered 2,977 people on American soil.